مائنڈ کو سمجھنا ہے تو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں مائنڈ اگر آپ کا غلام ہے تو آپ کی لائف خوبصورت ہے مائنڈ اگر آپ کے اشاروں پر ناچ رہا ہے تو آپ کی لائف دلکش ہے مائنڈ اگر آپ کے کنٹرول میں ہے تو زندگی میں آپ ہر قسم کے دکھ اور خوشی کا سامنا کر سکتے ہیں آپ کی لائف بہتے پانی کی طرح ہو جائے گی اور اگر آپ کا مائنڈ آپ کا آقا ہے تو پھر آپ کی لائف نہ صرف آپ کے لئے خطرناک ہے بلکہ آپ کی لائف ساری ہیومینٹی کے لئے تکلیف دے اگر مائنڈ کے اشاروں پر آپ چلتے ہیں تو آپ ہمیشہ دکھی تکلیف میں رہیں گے مایوس رہیں گے بچنے کا سوال ہی نہیں ہے فیصلہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ مائنڈ کے کنٹرول میں رہنا چاہتے ہیں یا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں رہنا چاہتا ہے مائنڈ is a beautiful servant but a dangerous master اگر آپ لائف کے ہر لمحے میں جاگے ہوئے ہیں اگر آپ ہر لمحے خوش میں ہیں تو آپ کی لائف رومی کے رکس جیسی ہے پھر ایسا میجک لائف سے create ہوتا ہے کہ آپ ہر قسم کے خوف اور خواہش سے آزاد ہو جاتے ہو اور جاگہ ہوا وہ ہے جو مائنڈ کی بسورت دنیا سے آزاد ہے ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں کسی نہ کسی خواہش میں ڈوبے ہوئے ہیں کسی نہ کسی خوف میں مبتلاہ ہیں اور یہی مائنڈ کا کھیل ہے جو ہر لمحے سوچ رہا ہے نہ وہ خود کو جان سکتا ہے اور نہ لائف کی دلکشی کو انجائے کر سکتا ہے اگر آپ دکھ سے بھاگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس طرح آپ محفوظ رہیں گے تو یاد رکھیں جو دکھ سے بھاگتا ہے وہ خوشی سے بھی محروم ہو جاتا ہے دکھ اور خوشی دونوں ایک ہیں اگر آپ دکھ ہی ہیں تو سمجھیں اگلے لمحے آپ خوش ہونے والے ہیں اور اگر آپ خوش ہیں تو یاد رکھیں اگلے لمحے کسی دکھ سے آپ کا سامنا ہونے والا ہے جو موت کے خوف میں مبتلاہ ہے اور ہر صورت موت کے ڈر سے بھاگ رہا ہے یاد رکھیں وہ موت سے نہیں زندگی سے بھاگ رہا ہے موت کے خوف کی وجہ سے بھاگتے رہو گے تو لائف کو کبھی انجائے نہیں کر سکتے ہو کیونکہ جہاں موت ہے وہی زندگی ہے موت سے بھاگو گے تو لائف سے بھی محروم ہو جاؤ گے درد سے بچنے کے لیے ہم لذت اور لطف سے بچتے ہیں موت سے بچنے کے لیے زندگی سے بچتے ہیں اگزیسٹنس کو سمجھنا چاہتے ہو اگزیسٹنس سے ایک رہنا چاہتے ہو تو کریٹیویٹی میں ڈوب جاؤ کریٹیویٹی اس یونیورس میں گیٹسٹ بغاوت ہے اور یہ بغاوت انسان کو کہنات کے سچ سے ایک کر دیتی ہے سچ تک پہنچا دیتی ہے خوش رہنا ہے تو اپنے پیشن کو فالو کیجئے اور اس میں ڈوب جائیے آپ کو اسی پیشن سے کریٹیو ویئن ملے گا جو آپ کی لائف کو دلکش پھول کی طرح بنا دے گا کمل کا پھول بنا دے گا دنیا ہمیشہ ہمیں کریٹیویٹی سے دور کرتی ہے اور اگر آپ دنیا سے بغاوت کر دیتے ہو اور کریٹیو ویزڈم کو فالو کرتے ہو تو آپ کمل کے پھول جیسے ہو اور اگر کریٹیویٹی سے دور ہو تو آپ کی لائف کانٹو میں الجی ہوئی رہے گی کریٹیویٹی is the greatest rebellion in existence ہمیشہ ریالیسٹک رہے ہیں موجزے ہمیشہ ریالیسٹک لوگوں کی زندگی میں برپا ہوتے ہیں دعاؤں اور منتوں سے پیرین فقیروں کی دعاؤں سے موجزے نہیں ہوتے موجزے ہمیشہ ریالیٹی سے پھوٹتے ہیں سچ سے پھوٹتے ہیں ہر انسان میں ایک یونیک سپر پاور ہے اگر آپ اس سپر پاور کو جان لیتے ہیں اور پھر اس سپر پاور کی بنیاد پر جو بھی آپ کام کریں گے کمال کر دیں گے موجزہ برپا کر دیں گے مونالیزہ پینٹنگ کی تخلیق ریالیٹی سے پھوٹا ہے اس لیے مونالیزہ پینٹنگ ایک شاندار موجزہ ہے موجزے ہمیشہ سائلنٹ مائنڈ میں پیدا ہوتے ہیں اور سائلنٹ مائنڈ ہی تخلیقی ہوتا ہے جس مائنڈ میں شور شرابہ ہے ہر وقت سوچیں چل رہی ہیں وہاں کریٹیویٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بی ریالیسٹک اینڈ پلین فارا میریکل دنیا کے تمام انسان ایک جیسے ہیں آپ کسی سے صلاحیت میں کم ہے نہ زیادہ ہیں سب میں صلاحیت ایک جیسی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہر انسان اندر کی دنیا میں یونیک ہے کسی میں خدا نے آرٹ کا فن رکھ دیا ہے کسی میں سی پریچویلٹی رکھ دیا ہے کسی میں فالسفہ رکھ دیا ہے کسی میں آرٹ رکھ دیا ہے ہر انسان کی سپر پاور الگ ہے اپنی اس سپر پاور کو پہچانے اور ایکسپلور کرنے اور کمال کر دے you are not in any way less than anybody else know yourself respect yourself discover yourself respect and explore your inner power and follow it with intelligence then you are the beautiful rebellious flower اگر آپ کسی ایڈیالوجی میں پھنس گئے ہیں کسی تھاٹ میں علج گئے ہیں پرانے خیالات میں پھنس گئے ہیں تو یادہ کہ آپ ہمیشہ الجے ہوئے رہیں گے مسائل میں پھنسے رہیں گے کبھی بھی اپنی inner wise کو explore نہ کر پائیں گے کبھی خدا تک نہیں پہنچ پائیں گے کبھی خود کے سج تک نہیں پہنچ پائیں گے ایسے لوگ ذہین نہیں ہوتے نظریہ چھاٹ یا کوئی ایڈیالوجی ایسے انسان کی ذہانت کا قتل کر دیتی ہے اور ساری زندگی ایسا انسان مائنڈ کی دنیا میں فسا رہتا ہے روتا رہتا ہے اور ایک دن روتے روتے مر جاتا ہے any thought any ideology any old concept or preconceived notions or any belief or faith is bound to cripple your intelligence existence existence کبھی غلط نہیں ہوتی کبھی کسی انسان کے ساتھ غلط نہیں کرتی اگر زندگی میں ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی ہماری کچھ چاہتے پوری نہیں ہوتی کچھ ایسے خواب ہیں جو ہم نے دیکھ رکھے ہیں اگر وہ پورے نہیں ہوتے تو جان جائیں آپ کے ساتھ اچھا ہوا ہے کیونکہ یہ چاہتے یہ خواہشات یہ خواب تمہارے لئے اچھے نہیں تھے اس لئے existence نے کبھی ان خواہشات کی تکمیل میں تمہاری مدد نہیں کی existence can't go wrong if existence does not fulfill some of your dreams some of your desires that simply means our desires our dreams are dangerous for us and for the entire humanity انسان کی life میں وہ لما بھی آ جاتا ہے جب وہ موت کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے جب بھی موت کو feel کرنے لگو تو روح سے اس موت کو feel کرو موت کے احساس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے زندگی کی طرح موت بھی خوبصورت ہے موت اس existence کا سب سے خوبصورت راز ہے خوبصورت mystery ہے زندگی موت سے زیادہ پورسرار اور دلکش ہے whenever you feel death feel it with soul death is more beautiful than life death is the greatest mystery than life سمجھو سمجھو اس سچ کو کہ جب ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ closed ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں اور جب ہر انسان مرتا ہے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں closed ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوتا خالی کے خالی ہوتے ہیں اور جب انسان اس material world کو چھوڑتا ہے تب بھی وہ خالی ہاتھ لے کر جا رہا ہوتا ہے اس سچ کی گہرائی کو سمجھو ہم اس دنیا میں کچھ پانے نہیں آئے ہیں ہم اس دنیا میں خود کے سچ کو جاننے آئے ہیں رومی کہتے ہیں جب بھی آپ خوف میں مبتلا ہونے لگیں جب بھی آپ موت سے ڈڑنے لگیں اسی وقت سے خود کو explore کرنا شروع کر دیں خود کے سچ کو جاننا شروع کر دیں جب ایسا کریں گے تو آپ کو لگے گا موت آپ سے چھپ رہی ہے موت کا خوف جاتا رہے گا موت صرف خوف کی وجہ سے زندہ ہے ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے whenever you are in fear try to discover yourself try to explore yourself then you feel that death is hiding behind your consciousness death is the only only fear source thought زندگی نہیں ہے mind زندگی نہیں ہے choices خواہشات خوف شور شرابہ jealousy لالت یہ سب کچھ زندگی نہیں ہے اور نہیں یہ ہماری شراغت ہے تمہاری شراغت خاموشی ہے تمہارے اندر کی دنیا میں ایک ہی سچ ہے اور وہ ہے خاموشی اور خاموشی میں دلکشی اور زندگی کے خزانے چھپے ہیں جی no thought no mind no choice no fear no desire just being silent because silence is rooted in yourself کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہستے ہیں کہ ہسی میں ڈوب جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں یہ ایک deep meditative state ہے کیونکہ deep meditative state میں انسان کی سوچ مر جاتی ہے اور جب آپ ایسے ہستے ہو کہ سوچ mind میں آنا بند ہو جاتی ہے تو سمجھ جاؤ تو سمجھ جاؤ you are in deep meditative state انسان کبھی دنیا کے ساتھ حقیقی ہسی ہس نہیں سکتا کبھی دوسروں کے ساتھ حقیقی ہسی ہس نہیں سکتا اس میں ملاوٹ ہوگی حقیقی مسکرات وہ ہے جب ہم اکیلے میں ہستے ہیں جب ہم کسی معصوم بچے کی شرارت میں ہستے ہیں فطرت کی کسی ادا کو دیکھ کر اس کے ساتھ ایک ہو جاتے اور کہہ کہا لگاتے اور سب کچھ بھول جاتے ہیں ہم سب دیان یا meditation کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں اور بہت باتیں سنتے بھی ہیں لیکن کبھی meditation کو سمجھتے نہیں meditation ہی اس دنیا کا سب سے بڑا magic ہے meditation ہی اس کائنات کا سب سے بڑا بوجزہ ہے meditation is the only magic and miracle in this world if you are not have no friendship with meditation then you can't create miracles in this world meditation بہت simple ہے کوئی مشکل نہیں رومی کا رکس ہے meditation رومی کا گیت ہے meditation ہم رکس گیت سے بہت دور ہیں ہنسی سے بہت دور ہیں اس لئے اپنے سچ سے بہت دور ہیں خاموشی سے بہت دور ہیں رومی رکس کر رہا ہے وہ گہری meditation meditative state میں ہے اس سے وہ خدا میں کھو گئے اپنے سچ میں کھو گئے اور جو خدا سے ایک ہو جائے یعنی کہناد کا یہ گیٹسٹ میریکل ہے خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ جانا اور کہناد میں پھیل جانا یہی meditation ہے لیکن ہم خاموشی کو جانتے نہیں خاموشی جو ہمارا deep rooted such ہے singing silence dancing and laughing is meditation خاموشی آپ کو اپنے سچ کا ذیکہ چکھاتی ہے خاموشی کا ذیکہ وہ چک سکتا ہے جو خود پر دھیان دیتا جو meditative state میں ہے جب بھی ایسی situation پیدا ہو جب آپ کسی خوف میں مبتلا ہو جائے تو اس خوف سے deal کرنے کے دو طریقے ہیں یا خوف سے بھاگتے رو اور مزید خوف پیدا ہوتا رہے یا اس خوف کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ خوف کے سامنے کھڑے ہوتے ہی خوف میٹ جاتے اور بلندیوں میں آپ فلائٹ کر جاتے ہو اس دنیا میں سب سے بڑا خوف لوگوں کی رائے سے پیدا ہوتا ہے لوگوں کی رائے سے ہم ڈڑھتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے دنیا میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے جب آپ لوگوں کی رائے کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہو تو پھر کسی قسم کا خوف پیدا نہیں ہوتا پھر خوف غیب ہو جاتا ہے بلکل ایسی جیسے سورج نکلتا ہے اور شبنم کی بوندیں غیب ہو جاتی ہیں جیسے انسان بھیر سے ازاد ہو جاتا ہے تو پھر بھیر میں نہیں رہتا وہ حجوم میں نہیں رہتا وہ پھر وہ شیر ہو جاتا ہے اور شیر کو ڈائے نہیں جا سکتا اور جب آپ میں شیر آ جاتا ہے تو پھر آپ کے اندر سے شیر کی دھار نکلتی ہے چیخ نکلتی ہے شیر کی جو ہر قسم کے خوف کو کھا جاتی ہے اور آپ مکمل آزاد ہو جاتے ہو وہاں مت جاؤ جہاں خوف تم کو لے کر جانا چاہتا ہے خوف تم کو حجوم میں پسانا چاہتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی وہاں جاؤ جہاں محبت تم کو لے جاتی ہے محبت انسان کو حجوم سے دور کر دیتی ہے خود سے ملا دیتی ہے اپنے سچ تک پہنچا دیتی ہے ہم خوف کی بات سنتے ہیں لیکن محبت کو رد کر دیتے اس لئے